موسیقی کہا تھا کہ میں مناسب وقت پر بتاؤں گا لیکن یہ مجھے بالکل ایک مقافات عمل لگتا ہے لمبی چوڑی کوئی اس میں کوئی سازش نہیں تھی یہ سارا کے سارا اختراع تھا سنیٹر مصطفیٰ کوکر صاحب کی ذہن کا آپ جانتی ہیں کہ اس دوران ان کے پہلے چچا کا انتقال ہو گیا اور پھر اسی ہفتے والد صاحب جو نواز کوکر صاحب تھے ہاجیس نواز کوکر صاحب ان کا انتقال ہو گیا کوویٹ کی وجہ سے تو ان کے لئے تو خیر بڑے صدمے کا وقت تھا پورے گرانے کے لئے اجب پھر یہ بھی تھا کہ نواز کوکر صاحب مسلم لیگ نون میں بھی رہے تھے اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور بطور سپیکر بطور امینے وہ بڑے غم شادی میں سبقت لے جانے والے آدمی تھے تو ان کی تعلقات کا دائرہ پورے ملک تک وسیع تھا تو میں نے خود دیکھا مصطفیٰ کوکر صاحب ہمارے بھی بھائی ہیں دوست ہیں تو گاہے با گاہے میں بھی ان کے پاس چلا جاتا تھا دوسرے تیسرے دن تو اس دوران ان کے پاس ملک بر سے لوگ تازیت کے لئے آتے رہے اور ان کی چہلم تک یہ سلسلہ جاری رہا تو اس میں پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے لوگ جو ایمینیز ہیں جو سینیٹرز ہیں وہ بھی تازیت کے لئے آتے رہے ہیں اور اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو ماضی میں پیپلز پارٹیز ہیں یا اس سے وابستہ رہے ہیں تو میں ایک دن ان کے ساتھ بیٹا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ صافی بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر گیرانی صاحب کو اسلام آباد سے الیکشن لڑوا دیا جائے تو میں نے ان سے کہا کہ یار کیوں اس شریف آدمی کو خراب کر رہے ہو کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ادھر حکومت کے پاس اکثریت ہے بلکل تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار یہ اس دوران میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ایمین ایز وزیر کہتے ہیں یہ سب تو بڑے تپے بیٹیں ہوئے خان صاحب پہ بھی اور اپنے اس حکومت پہ بھی تو اگر گیرانی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں تو اگر جیت گئے تو انہوں نے اس وقت ہی الفاظ کہتے ہیں کہ یہ تو ان پہ اب محتمال ہوگا اور اگر ہار گئے تو ٹھیک ہے بس ہار جائیں گے بیسے بھی حکومت اکثریت میں ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ گیلانی صاحب کے خاندانی تعلقات بھی بہت وسیع ہیں اور بہت سارے لوگ مثلا جانگیر ترین سے ان کی رشتداری آتی ہے پگاڑا فیملی سے ان کی رشتداری آتی ہے بہت سارے اور لوگوں سے ان کی رشتداری آتی ہیں پھر بطور پرائم منسٹر بہت سارے لوگ سیٹ اپ پہنسے بیٹھے ہیں جن کو اس وقت انہوں نے ابلائج کیا تھا مدرن شاہ محمود قریشی ان کے کیبنٹ کے وزیر رہے تھے یہ فواد چودری ان کے رہے تھے بہت سارے اور بھی ایسے لوگ ہیں تو میں خیر پھر بھی کوئی زیادہ اس پہ کنونس نہیں تھا میں نے کہا یار بس لیکن ایک رینڈم لی ایک آئیڈیا آیا آئیڈیا ایگزیکیوٹ ہوا اور کامیاتی ہو گیا پھر انہوں نے گیلانی صاحب کے بیٹھے بھی چونکہ ان کے دوستے تھے پہلے انہوں نے ان سے بات کی گیلانی صاحب کے بیٹھوں سے میرے سامنے بات ہوئی ان کی تو انہوں نے والد صاحب سے جب بات کی تو وہ نہیں مان رہے تھے انہوں نے کہا یار چھوڑے تو ان کے بیٹھوں نے کہتا ہے کہ والد صاحب نہیں مان رہے ہیں تو پھر انہوں نے بلاول صاحب سے بات کی اور اس پہ بلاول صاحب کی اپریشیئیٹ بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس آئیڈیا کو انڈورس کیا اور اس کو بائے کیا تو بلاول صاحب نے ان سے کہا کہ یہ تو اچھی تو پھر انہوں نے گلانی صاحب کو کنونس کیا کہ آپ کڑے ہو جائیں تو پھر وہ ہو گئے تو اس کے بعد جب وہ کڑے ہو گئے تو بلاول صاحب نے پھر مولانا صاحب اور مریم بی بی اور اعتماد ملیا یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی پی ڈی ایم کی قیادت کی سازش تھی میں نے کہا یہاں سے پھر یہاں سے بلاول صاحب تک ایک رینڈم آئیڈیا لیکن جس طرح فلوٹ ہوا اور ایگزیکیوٹ ہوا زبردست ہے اچھا وہ جب ہو گیا تو پھر اس میں یہ ہوا کہ پھر بلاول صاحب نے بھی اسی دن سے پوری محنت شروع کر دی ان کے لئے اور خود گلانی صاحب جو پارٹی کے لوگ تھے وہ بھی پہلے دن سے متحرک ہو گئے اور شاید خاکان عباسی صاحب اور اس طرح کے لوگوں نے بھی ان کے لئے پوری لابنگ شروع کر دی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ صرف ایک الیکشن نہیں ہے بلکہ اس کے یہ نتائج مرتب ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپرس پارٹی نے اس مرتبہ خیبر پخت انخواہ پہ یا ایون سندھ میں بھی سندھ میں اس مرتبہ نہ ایمکی ایم کے لوگ توڑے گئے نہ کسی اور کے پیپرس پارٹی نے کچھ زیادہ وہاں پہ اپنی سیٹیں بڑھا دی خیبر پخت انخواہ میں تو الٹا پی ٹی آئی نے پی ڈی ایم کے لوگ خرید لیے اور ان کو توڑ دیا اس لیے پرٹاللہ بابر صاحب بھی ہار گئے اور جماعت اسلامی کی جو خاتون رکن تھی وہ بھی ہار گئی تو یہاں پہ آکے انہوں نے سارا کنسنٹریٹ کیا تھا مرکز پہ مرکز میں یہ ہوا کہ خان صاحب نے سارا تقیہ کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پہ اور ان کو یقین تھا کہ سپریم کورٹ اوپن بیلٹ کر لے گی کیونکہ شروع میں اس کا موڑ بھی ایسا لگ رہا تھا تو جب سپریم کورٹ نے آخر میں فیصلہ دوسرا دیا تو خان صاحب کو اس وقت ہوش آیا اور پھر وہ متحرک ہو گئے تو ایک تو یہ تھا کہ پیپرس پارٹی نے اور اس کے اتحادیوں نے پوری تیاری کی تھی اور دوسری طرف خان صاحب کی اس حوالے سے کوئی تیاری نہیں تھی اور تیسرا اس میں یہ ایک بنیادی فرق تھا کہ پہلی مرتبہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی غیر جانب دار تھی اچھا اس پہ میں آتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی طرف سے کس کس نے ان کی مخالفت میں ووٹ دیا ہوگا کچھ لوگ تو اپنلی بھی کہہ رہے تھے کچھ لوگ تو بعد میں آتے ہیں پہلے یہ ہے نا کہ پھر ہوا کیسے ٹھیک اچھا ہم بھی اس کے درمیان میں مثلا تین چار دن پہلے تک مجھے سو فیصد یقین تھا کہ گلانی سے آپ جیت جائیں گے اور یہاں پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر سیکریٹ ہوگی بیلٹی بلکل اور سیکریٹ ایجنسیاں متحرک نہیں ہوں گی تو گلانی صاحب کی جیت یقینی ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ تقریباً پینتیس لوگ پیپلز پارٹی نے برابر کیے تھے اور پینتیس لوگوں نے لوٹا ہو کے اس طرف جانا تھا وہ جب خان صاحب متحرک ہو گئے اتحادیوں سے ملے اپنے امنیس سے ملے انہوں نے انٹیلیجنس بیرو اور باقیوں کا تو خان صاحب کو بھی انداز ہو کہ یہ تو میرے تیس پہنتیس لوگ ادھر جا رہے ہیں اور یہ تو ہماری بڑی بیزتی ہو جائے گی تو انہوں نے پھر ان قوتوں سے درخواست شروع کر دی جو ہمیشہ ان کو اس طرح کے مواقعے پر رسکیو کرتے ہیں عمد دیتی ہیں تو آخری دو دنوں میں وہ ایٹے ہو گئے آپ نے سنا ہوگا شاید خاکان آبازی صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے لوگوں کو فون آنے لگے اتحادیوں کو ان کے ساتھ بھی کڑا گیا تو پھر ہمارا بھی جب وہ قوت ایکٹیو ہو گئی امران خان صاحب کے حق میں تو میرا یہ خیال تھا کہ اب گیرانی صاحب نہیں جیت پائیں گے لیکن شاید یا تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ خان صاحب کے پریشر پہ یا ان کے دباؤ پہ کچھ نہ کچھ حرکت تکی لیکن اتنی حرکت نہیں تھی جو ماضی میں وہ خان صاحب کی حاکمہ کرتے تھے یا پھر یہ تھا کہ وہ کام اتنا پی پرسپارٹی نکال چکی تھی کہ اس کو ایک دو دن میں پوری طرح انڈو کرنا ممکن نہیں تھا تو اس لیے یہ سرپرائز ان کو مل گیا